اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم شہری حکام کا سلسلہ جاری ہے اور آج پھر ہم ایک نیا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ سلسلہ اور اگر آپ اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو گورن ایجنسی میں کمنٹس کے ذریعے اپنے شہری سوالات کو بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ پہلی فرصت میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی جو بھی آپ کے مبتلاب زندگی میں سوالات پیش آتے رہتے ہیں گورن ایجنسی کے ذریعے کمنٹس میں اور ہمارے نمبر پہ بھی جو گورن ایجنسی کے ذریعے سے شائع کیا جائے گا اس پر بھی آپ اپنے شہری سوالات واتساپ کے ذریعے یا ڈائریکٹ کال کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے ابھی بالغ ہوئے ہیں خاص طور پر بچیاں جو ابھی بالغ ہوئے ہیں اور اس پر روزہ واجب ہے کیونکہ ہمارے نو سال پر بچی پر نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بچی بہت چھوٹی ہے کمزور ہے اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو وہ بحال ہو جائے گی اور روزہ رکھنا اس کے لئے باعث مشقت ہے تو دیکھے شریعت کا حکم جو ہے کہ نو سال پر روزہ واجب ہو جاتا ہے تو وہ حکم اپنی جہاں پر محفوظ ہے رہے کے بعد مشقت کی اسر و حرج کی تو شریعت میں اس کے لئے گنجائش ہے اگر کسی بھی عمل سے انسان بہت زیادہ مشقت میں پڑتا ہے بہت زیادہ اسر و حرج میں پڑتا ہے جو غالباً معمولاً غیر قابل تحمل ہے تو اس صورت میں وہ عمل اس سے ساقت ہو جاتا ہے تو یہاں پر روزہ ساقت تو نہیں ہوگا لیکن واجب مقدار میں وہ دن میں جب بچی روزہ رکھے روزے کی نیت بھی کرے جب دن میں اسے بحالی ہو اور پریشر آ رہا ہو تو وہ واجب مقدار میں کھانا اور پینہ کھا سکتی ہے لیکن اس صورت میں جب وہ واجب مقدار میں کھانا اور پینہ کھا رہی ہے تو اسے روزے کی بعد میں قضا بھی وجہ لانی ہوگی یعنی واجب مقدار کھالے باقی دن کچھ نہ کھائے پیئے اور بعد میں روزے کی قضا بھی وجہ لائے یہی حکم مزدور یا وہ افراد جو سخت کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں کمپنیوں میں جن کا کام محنت کا ہے مشقت کا ہے اور روزہ رکھ کے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ زہمت کا باعث ہے اور ایسی مشقت کا باعث ہے جو معاملا قابل تحمل نہیں ہے تو ان کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ واجب مقدار میں وہ کھانے پینے کی چیز کو لے سکتے ہیں باقی دن امساق کریں کچھ نہ کھائیں پیئیں اور ماہ رمضان کے بعد جب ان کے لئے ممکن ہو تو اپنے روزے کی قضا بجالائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ خوب cue فاوامت اللہ بھائیں cheٹ